اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ پٹیٹو بولز کی ریسپی شیئر کرنے جاری آئیے انگریڈینز دیکھتے ہیں دو کلو علو لے کے ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے بوائل کرتے وقت پانی میں نمک ضرور شامل کر لیں علو نرم نہ ہو اس طرح ہارڈ تھوڑا سا ہارڈ ہونا چاہیے اگر پٹیٹو نرم گلے ہوں گے تو وہ لیس چھوڑ دیں گے پوٹیٹو بولز کے لیے ہمیں پوٹیٹو تھوڑا سا ہارڈ ہی چاہیے ایک پیالی سبز دنیا جس کو میں نے بری بری کٹ لیا دو بڑے سائز کے پیاس جن کو میں نے چوف کر لیا ایک چھوٹا سا بندگوبی کا پھول جس کو بری کٹ لیا دو سبز پیاس میں نے بری بری کٹ لیا ہے یہ خشبو اور زائقہ دونوں کو دوبالہ کرتا ہے نمک حسب زائقہ سوکا دنیا دادر کیا ہوا ٹو ٹیبل سپون دادر مش ٹو ٹیبل سپون آلو جو میں نے بوئل کیے تھے اس کو اچھے سے میں نے میش کر لیا ہے اسے ہاتھ سے یا کسی میشر سے آپ میش کر لیں اچھے سے آلو میش کرنے کے بعد سبز دنیا پیاس سبز پیاس بندگوبی اس میں شامل کر لیں ان سب کو شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو آپ ہاتھ سے اچھے سے مکس کر لیں تاکہ یہ یک جاں ہو جائے یہ مٹیریل اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب اس میں مسالے ایڈ کرتے ہیں مسالے ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں تاکہ مسالے اچھے سے بیچ میں مکس ہو جائیں پٹیٹو بالز کے لئے ہمارا مٹیریل ریڈی ہے خیال رکھئے مٹیریل کی اچھی مکسنگ بہت ضروری ہے اچھی مکسنگ کی وجہ سے بال کی شیپ بھی اچھی بنے گی اب ہم بالز بناتے ہیں تھوڑا سا مٹیریل لے کر اس کو ہاتھ کی مدد سے ہم اچھی طرح گول کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کی شیپ کتنی پیاری بن چکی ہے ایسے ہی ہم نے باقی کے بالز ریڈی کر لینے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے تمام بالز ریڈی ہو چکے ہیں ان کی شیپ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت پیاری نظر آ رہی ہے اس لیے کہ ہم نے اس کی مکسنگ اچھے سے کی تھی اب ہم انہیں فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے لیے ہم نے بیسن لینا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہو گئی اس میں آپ زیرہ ثابت یا پسا ہوا ایڈ کرنے یہ ٹیسٹ کو دوبالا کرتا ہے اس میں ضائع کا نمک بھی ایڈ کر لیں اس کو چمچ سے اچھے سے مکس کر لیں پھر اس میں آپ پانی ایڈ کر کے اس کو نرم کر لیں یہ دیکھئے اتنا لیکوٹ ہونا چاہیے یہ نا سیادہ نرم ہو اور نا سیادہ سخت ہے بولز کو لیپ فرائی کرنے کے لیے ہمیں کڑا ہی لے کے اس میں آئل ڈالیں گے بولز کو بیسن کے مکسر میں ڈال کر اچھے سے ڈپ کر لیں جیسے ہی آئل گرم ہو یہ مکسر میں ڈالے ہوئے بولز کو نکال کر گرم آئل میں ڈال کر فلیم کو لو کر دیں گرم آئل میں ایکے کر کے تمام پوٹیٹو بولز ہم ڈال دیں گے بولز کو ڈال کے اس کو چمچ کی مدد سے ہلاتے ہیں اور علیتہ علیتہ کرتے ہیں تاکہ یہ ساتھ نہ چڑے یہ دیکھئے لائٹ گولڈن کنر ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکال دیتے ہیں اس کا کلر زیادہ ڈاک نہیں کرنا ماشاءاللہ سے لکٹ چک کیجئے یہ بہت سمپل ریسپی ہے تھوڑے سے انگریڈینز میں بچوں اور بھڑوں کے لیے بہت مزیدار اور آسان ریسپی تیار ہو جاتی ہے پوٹیٹو بولز کی کوٹنگ ایک اور طریقے سے کی جا سکتی ہے اکثر بچے کرسپی پوٹیٹو بول لائی کرتے ہیں اس کے لیے ایک ڈے کو اچھی سے بھیٹ کر لیں اور ہسپے ضرورت بریڈ کرم لے لیں پوٹیٹو بولز کو پہلے انڈے کی کوٹنگ کریں پھر بریڈ کرمز کی کوٹنگ کریں پھر گرم اوئل میں فرائی کرنے کے لیے ڈال دیں ایک ہی مٹیریل سے آپ دو قسم کے پوٹیٹو بولز ریڈی کر سکتے ہیں ان بولز کو بھی لائٹ برون کر کے ہم نکال لیں گے ماشاءاللہ سے لکٹ دیکھئے پوٹیٹو بولز کو آپ پدینے کی چٹنی اور خوبانی کی چٹنی کے ساتھ پیش کریں یہ بہت اچھا ٹیسٹ دیں گے امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے انشاءاللہ نئی ویڈیو کو ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ